کیتھل جیلہ پھر پورے ہریانہ میں پورے پردیش میں پردوسن کے معاملے میں نمبر ون پہنچ چکا ہے بتا دیں کہ ائر کوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو 381 کے پار کیتھل کی جو ہوا ہے وہ دوسیت ہو چکی ہے جہریلی ہو چکی ہے اور عام آدمی کو اس چیز کی سمجھے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ ڈوکٹرون دوارہ لگا در سلا دی جارہی ہے کہ جو بجرگ ہے جس کو دمے کی بیماری ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ جو ائر کوالٹی ہے وہ بلکل کیتھل کی خراب ہو چکی ہے میں موجود ہوں کیتھل کے پیوہ چونک پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار جو چادر کی بات کریں دووے کی بات کریں وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اسی کو لے کر جو ہوا ہے بلکل جہریلی تو ہو ہی چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اوپیڈی کی تو سنکیہ ہے اس پیڈل کی بات کریں وہاں پر بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بات کریں فصل افسیس کے معاملے کو لے کر تو لگ بک چھیں لاکھ جرمانہ کسانوں پر بھی لگایا گیا ہے اور لگ بک پچاس کسانوں پر ایف آئی آر درج بھی کر دی گئی ہے اس کے باوجود بھی کسان فصل افسیس دلانے سے مان نہیں رہا ہے باز نہیں آ رہا ہے جس کو لے کر پرساسن کی ایک لاپروائی بھی اس کو کہا جائے گا اگر پرساسن لاپروائی نہیں کرتا تو آج کیتھل کی ہوا اتنی جائریلی نہیں ہوتی کامرہ میں جتے اندر ملک کے ساتھ منوز ملک انڈیا نوز حریانہ